رومیوں کا پہلا دیائے کا سولہ بچن کو پڑھیں گے رومیوں کا ایک کا سولہ بچن کیونکہ میں سو سماجہ سے نہیں لجاتا اس لئے کہ وہ ہر ایک وشواس کرنے والوں کے لئے پہلے تو یہودی پھر یونانی کے لئے ادھار کے نمیت پرمیشوے کی سامر تھے سو سماجہ کے وشے میں پریریت پاول یہاں پر بتا رہے ہیں اس کے وشے میں مجھے شرمیندہ نہیں ہوتا ہوں میں لجیت نہیں ہوتا ہوں سو سماچار مطلب کیا ہے کر کے ہم بائبل کے کافی وچنوں کے دوارہ ہم دیکھ سکتے ہیں سوی شے شمیندہ ایک شانتی کا سو سماچار ہے سمادہ نتین سوی شے شم لوگوں کے جیوان میں شانتی لے کر آیا گا اور ایک سب سندےش ایک اچھا سندےش ہے یہی سو سماچار کا عرد ہے نلللہ اور نرچہیدی نوڑے اندھو اور نرچہیدی آگر کردے آدھو ہے سوی شے شتنوڑے آرطم یہ سکرس اندھو اولگتے لے وندہ دنیمیتھم یہ پیداواگیا دیون اندھو سوی شے شتنوڑے آرطم اس سندےش کے اندر پرمیشر جو بھی آشش آپ کو دینے چاہتے ہیں اوش آشش کو امیں پانا چاہیے جو لوگ اس باتو کاچی تر سمستے ہیں سمستے ہیں اور سوی کار کرتے ہیں اور اور وشفاس کے کارن ملنے والے دارمکتہ کو جب پراؤپت کرتے ہیں پرمیشر کی سانتھان بن جاتے ہیں پرمیشر کا بیٹا بیٹی بن کر ایک نایا سریشتی بن جاتے ہیں یہ سو سماچار یہ سب سندےش انسان کا جیوان میں بڑے بدلاوٹ کو لے کے آسکتا ہے یہ سو ویشے شتن اندہ نٹ سیدھی جننگلوں نے والکے لے وار پیری اور ماتشتتائی کونڈ ورم اوڑیوں اندہ ناٹکل لے جننگل یہ داؤد سوڈان سیدھی گلیں تیڑی کونڈ رکھرارگل اور کاؤس وہ لوگ عیسی کبر سننا چاہتے ہیں یہ ہو گئی یہ ہو گئی یہ ہو گئی یہاں سے بام پھوڑ گئی یہاں سے ہو گئی عیسی چیزوں کو لوگ سننے میں لوگوں کو کان میں کچھلی ہو تھا ہے لوگوں کا ایسی غلط سندش جو ہے لوگوں کا اچھا لگتا ہے اس لئے پیپر والا بھی دیکھتے ہیں جو انکہ جو بیچنے والے چیز ہے وہی چیز لوگ چاہتے ہیں وہی کچھرا وہ بھی ڈال کے بیچتے جاتا ہے کبھی کبھی جوٹ موٹ کی باتوں کو بھی گمہ فیر آکے بول کر لوگوں کا اپنا عکرشت کر لیتے ہیں لیکن یہ کی سندش ہے سب لوگوں کیلئی ضروری ہے جس کے ویشے میں کوئی بھی پربو کے بچے لوگ کبھی بھی لجیت نہیں ہونا ہے اس کے بارے میں ہمیں گروہ ہونا ضروری ہے اس کے ویشے میں ہمیں گمن ہو نیچ چاہیے یہ اس کو مہت پورنس سمجھنا چاہیے پاول اس کے جیون میں وہ اس کے ویشے میں اتنا گمن کرتے تھے بولتے تھے میرا سو سماچار کر کے اس کے ساتھ اپنا جیون اتنا جوڑا ہوا تھا کہتا تھا میرا سو سماچار ہے پاول اس کے ویشے سے تکر تھی ایوڑا واغ پرمے پار پرمے اڈت تکوڑن دارد اینڈوڑے سویشے سے اینڈو سولیا سلوین سویشے سے توڑا ور تن اینڈوڑے سویشے سے توڑا ور تن کیونکہ سو سماچار کے سندےش کے دوارا شاول پاول بن گیا ایشو مسی کے ملاکت کے دوارا اس کا جیون پورا بدل گیا اس لئے وہ سو سماچار کو یہ نہیں بول پائے گا اس کا سو سماچار اس کا سندےش ہے اس کا چارچ ہے اس کا بات ایسا نہیں بول پائیا میرا سو سو سماچار میرا سندےش ہے پرمیشر مجھے سوپا ہے پرمیشر میرے جیون میں کام کیا مجھے گواہی بنا کر کے عمد سے باتھا باراتا دیکھیں آپ کے جیون میں بھی سو سماچار کہ دوارا آپ کا جیون میں درشن ملے گا ملاکت ہوگی آپ اس جنگ سے بولے گے میرا سو سماچار میرے اندر پربونے دیا میرے جیون کو بدل دیا میرے پاس سندےش ہے سارے دنیا کو بتانا ہے ملاکت ہوگی آپ کے اندر اتھے جیتمن آپ کے اندر آجائے گا ورنن کرتے ہو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں سویشے ستے کوریتی ویریواغ اندر اڑت لے ویوریک پٹ رکھ رکھ رہے ہیں نام اندر اڑت لے پار کلا ایک ورند یہ پندرہ ایک دو میں اس طرح سے لکھ رہا ہے جو چیز جو سو سماچار ہم نے آپ کو پرچار کیا تھا آپ نے اس کو سویکار کیا ہے آپ اس میں ستر رہتے ہو اسی میں سمرن کرو اسی میں بنے رہو آپ کے وشباس کے دوارا آپ کا جیوان میں آشیس ملے گا سو سماچار کی سندش کو سویکار کرنا ہے اس میں بنے رہنا ہے جائسہ پرچار کیا وائس سے اس کو پالن کرنا ہے اس کو پالن کرنا ہے سو سماچار کو میں کیسے پالن کرو سو سماچار کے ساتھ اپنے جیوان کو جوڑنا ہے یہ نہیں سوچنا ہے مجھے کیا معلوم ہے مجھے کیا مطلب ہے دوہزار ورش پہلے ایشو آیا مر گیا جندہ ہوگیا اس میں میرا کیا تعلق اس سے میرا کیا سمبند ہے اس نے سوچنے کا ہے مجھے کیا معلوم ہے یہی سو سماچار کے سندےش ہے اسی کے ساتھ اریک انسان کے جیوان جوڑا ہوا ہے اس کے دوارا ہی پاپوں سے چھوٹکار بیمارس سے چنگائی شرابوس سے چھوٹکار انت جیوان سارے آشی صاحب کے لے اوپلپتے ہے ایسی کارن میں نے سب سے پہلے تمہیں وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کی پاویتر شاستر کے وچن کے انسار ایشو مسیح ہمارے پاپوں کے لئے مر گیا ایشو مسیح کس کے پاپوں کے لئے میرے پاپوں کے لئے اس لئے میرا جیوان جھوڑاوا میرے پاپوں کے لئے ایشو مسیح مر گیا آگے اور گاڑا گیا اور پاویتر شاستر کے انسار پاویتر شاستر کے انسار تیسرے دن جی بھی اٹھا تیسرہ دن جی بھی اٹھا آگے اور کیفہ کو تب بارہو کو دکھائی دیا کیفہ کو دکھائی دیا بارہو کو دکھائی دیا پھر وہ پانچ سو سے ادھک بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا جن میں سے بہت سے اب تک جیویت ہے پر کچھ سو گئے جن میں بہت کچھ جیویت ہے کچھ سو گئے آگے پھر وہ یاکوب کو دکھائی دیا یاکوب کو دکھائی دیا میرا تب سب پر pryریتوں کو دکھائی دیا مجھ کو بھی دکھائی دیا جو مانو عدی般 دینوں کا جنما ہوا عدی般 دینوں کا جنما ہوا جیسے ایسا کچھرو جیسے مجھ بھی دکھائی دیا کہ اسو سماچھار کا سامرت کب آپ کا جیون میں کاریے کرے گا آپ کو یہ سمجھنا ہے میرے پاپں کے لئے ایشو کروز پر بلی دانوا ہے گاڑا گیا تیسرا دین جندہ ہو گیا ہے ایشو کروز پر بلی دانوا ہے ایشو کروز پر بلی دانوا ہے اس میں آکر میں آپ کا گوائی جھوڑ جانا چاہیے یہاں پر پاولوس کیا بول رہے ہیں کائفہ کو دیکھائی دیا کائفہ مطلب پترس کے بات کر رہے ہیں اس کے بعد سارے چھلے لوگوں کو دیکھائی دیا پانسوں سے ادھیک لوگوں کو ایکی ساتھ دیکھائی دیا یاکوب کو بھی درشن ملا یہاں پھر بھی درشن ہوا ہے آپ اپنا نام ڈال کے یہ سو سماچار کو بتانا چاہیے کبھی سو سماچار بولیں گے میرا سو سماچار ہے آپ کا سو سماچار کیا ہے یگر سو 좋아하 شما kamera سوس سماچار وہ یہ chunky میرے پٹپوں کیلے ایشو بlüدانوں گھار آگیا تیسرا دین جندہ ہو گیا اس باتوں کو وہ لوگ وشواث کے اونکا جیوان بدل گئے ہیں یہ بائی نے وشواث کے اونکا جیوان میں آشیز ملا ہے اونکا جیوان میں چنگائی ملا اونکا جیوان میں شانثی ملا اونکا جیوان میں چھوٹکارا ملا مجھے بھی میں جب وشواث کیا میرے اندر بھی درشن ملا آشیز ملا شانثی ملا جیوان میں بدلاوٹ ہوئی نایا سشتی میں بن گیا ہوں یہی سو سماچار ہے یہ میں پرمیشر کی دارمکتہ چپا ہوا ہے اس کے اندر پرمیشر کی سامرت ہے اس کے اندر پرمیشر کا جیوان ہے اس کے اندر پرمیشر کا شانثی ہے اس کے اندر پرمیشر کا آشیز ہے اس کے اندر پرمیشر کا جیوان ہے ایک دوار سو سماچ اور اس کے اندر سے گسیں گے سارے کمرہ میں آپ کو پہنچنے کا رہ ملے گا اس سویشے شتی نوڑائیو بائیو پڑی آگنینگل نوڑائیو پڑی دن یلل آرائی گلکم اس سارے چیز جو میں نے بتا ایک ایک کلے ایک ایک بچن بتا کر کے آپ کو اس چیز کو میں سمجھانا چاہتا ہوں سب سے پہلے سو سماچ اور آپ کے جیوان میں آشیس کا سو سماچ اور آپ وشباز کریں گے اس کے دوارا آپ کا جیوان نہیں بدلے گا آپ کے لیے ادورہ رہ جائے گا آپ کے لیے اس سے زیادہ کوئی مطلب نہیں رہے گا اس کے کمتی کو آپ نہیں سمجھ پائیں گے لیکن جب انوباؤ کے ساتھ بتاتے ہو آپ کے جیوان میں جو پرگڑوہ پرمیشور کے سامارتے دوسروں کو بتا سکتے ہو تو پڑھ لیتے ہیں رومیوں پہلا دیا سترہ وچن کو پڑھتے ہیں کیونکہ اس میں پرمیشور کی دھارمکتہ وشباز سے اور وشباز کے لیے پرگڑھ ہوتی ہے جیسا لکھا ہے وشباز سے دھارمیجن جیویت رہے گا وشباز سے یہاں لکھ رہا ہے سو سماچار کے دھارا پرمیشور کی دھارمکتہ پرگڑ ہوتی ہے سو سماچار کے اندر پرمیشور کی دھارمکتہ ہے جب وشباز کریں گے میرے لیے پرمیشور پاپ ٹار آ گیا اس میں ہو کر میں دھارمی ٹھار آتا ہوں ینکہ آگا آور پاو مانار ادنالے نان نیدی مانارک پڑھ گرے اوہی پرمیشور کی دھارمکتہ بن جاتا ہوں اوہی پرمیشور کی دھارمکتہ سو سماچار میں چھپا ہوا ہے امارا دیش میں کرم کے اوپر میں لوگ بڑا دھیان دیتی ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں اس میں لوگ بروسہ کٹتے ہیں لیکن سبح ساندےش کا بروسہ کس پر ہونی چاہیے ایشو میرے لیے پھاپ ٹار آیا اس میں ہو کر میں دھارمی بن جاتا ہوں اور دھارمی بننے کے کارن دھارموں کے کاموں کے میں کر سکتا ہوں پہلے دھارمی دھارا جاتے ہیں اس کے بعد دھارم کا کام ہم کر پاتے ہیں اوٹھا میں نہیں ہو پائے گا وہ فارمولہ اپوسٹ میں کام نہیں کرے گا جب پہلے سب سے پہلے پرمیشر آپ کو دھارمی چھارانا چاہیے اس کے بعد آپ کو سامرت ملے گا آپ کو احمد ملے گا آپ کا سلیٹ ایک دم صاف ہو جائے گا سائی چیزوں کو اس میں لکھ پاؤ گے سائی چیز بات میں برا جائے گا کجرہ راتے اس کے اوپر میں کتنا بھی لکھو گے سب کجرہ بنتے رہے گا جتنے بھی بڑائی کام بھی کریں گے غلط مقصد سے کریں گے گسہ سے کریں گے جگڑا سے کریں گے اس سے لاب نہیں ہوگی تو سو سماچار کے دوارا پرمیشر کی دارمکتہ سیند میند مفت میں دیا جا رہا ہے وشوہ سکرنے والوں کے لئے دیا جا رہا ہے اس لے وشوہ سکرنے کے لئے ساندش بتایا جا رہا ہے تو اس میں سویکار کیے اس میں ستھیر رہو اس کو پالن جائسہ پرچار کیا وہ اسے پالن کرتے رہو تو پرمیشر کی دارمکتہ آپ کا جیون میں کام کرے گا اور ہم سولہ وچھر میں ہم دیکھ رہے تھے پہلے ہم پڑے تے سو سماچار کے بارے میں لجیت نہیں ہوتا ہوں وہاں پر بول رہے ہیں وشوہ سکرنے والوں کے لئے وشوہ سکرنے والوں کے لئے وشوہ سکرنے والوں کے لئے پرمیشر کے سامرت اس میں چپاوہ کر کے لکھ رہا ہے ادھار کرنے کے لئے پرمیشر کے سامرت سو سماچار میں پرمیشر کی دارمکتہ ہے سو سماچار کے اندر پرمیشر کے سامرت سو سماچار سنانے کو بھیجا ہے اور یہ بھی شبدوں کے گیان کے انسار نہیں ایسا نہ ہو کی مسیح کا کروس ویرد ٹھائرے کیونکہ کروس کی کتھا ناشونے والوں کے لئے مرکتہ ہے پرنتو ہم ادھار پانے والوں کے لئے پرنتو ہم ادھار پانے والوں کے لئے پرمیشر کی سامرت ہے پرمیشر کی سامرت ہے کروس کی کتھا مرکتہ ہے نہیں تو گیانوان کی بات ہے دیکھیں دو چیز ہے ایک تو آپ کا مرکتہ جیسے لگیں گے نہ تو آپ کے لئے پرمیشر کے سامرت اس میں پایا جائے گا اگر آپ کا مرکتہ جیسے لگے گا اس کا مطلب آپ کا مارکتہ گلت آپ ناش کے آور جا رہے ہو لیکن جب جیوان کے مارک میں آپ پرویش ہو جائیں گے وشباس کے مارک میں آپ آگے آپ کے لئے کروس کی کتھا پرمیشر کے تھاکت وہ دارت کے لئے پرمیشر کے تھاکت اس میں آپ پا سکتے ہو یہاں پر بول رہے ہیں اس کروس کی سندیش کو بڑا دنیا کی جیان سے میں سمجھا نہیں پاو گا دنیا کی جیان اس کے ساتھ مل جل نہیں ہو پایے گا یہ ایک دم سیدھا سادھا پرمیشر کی سندیش اس میں دنیا داری کے باتوں کو مل نہیں پایے گے یہ سچائی کا سندیش اس میں جوٹ موٹ کی بات نہیں مل پایے گے اور اس باتوں کو پرمانیت کرنے کے لئے لوگوں کو بتانے کے لئے ہم کو کوئی جوٹ اس میں ملنے کا ہی نئی ہے گلچ اس کا مہ بولنا ہی نئی ہے جوچیز ہم نے دیکھا جوچیز ہم نے سنا جوچیز ہم نے پایا اس کو محمد سے بتا سکتے ہیں اس کے آگے پیچھے جوٹ بلنے کا ضرورت نہیں ہے اس میں آپ کو ادھار کرنے کے لئے پرمیشر کے سامرت اس میں ہے اس لئے بولتے ہیں میں دنیا داری کے جانسز کو نہیں بتا سکتا ہوں میں جان پرمیشر کی جانسز کو میں پرچار کر سکتا ہوں آتمی کی جانسز میں پرچار کر سکتا ہوں پویتر آتما کی باشا میں پرچار کر سکتا ہوں سپوز آپ یہاں سے دوسرے کوئی دیش آپ چلا گیا ہے سپوز جرمنی گائے نے تو فرانس گائے وہاں پر آپ ایک آرپورٹ نے تو ریلوے سٹیشن میں سائن بورٹس کا آپ دیکھ رہے ہو آرپورٹ ہو سٹیشن ہو وہاں پر سائن بورٹ لگا رہے گا یہ سٹیشن ہے یہ اتنا فلاٹ پاہ میں یہاں سے گاڑی آئے گی یہاں سے پلین آئے گی جو بھی سائن بورٹ چھن وہاں پر لوگوں کی گائیڈنس کے لئے رکھا جائے گا آرپورٹ آگر کلام ریلوے سٹیشن آگر کلام اندھے اڑتھ لے انگل پارک کم بڑھ دو انگل کارڈ آڑا ماغ اور چنن ماغ اندھے اڑتھ لے اندھے اڑتھ لے اور بورٹ وائک پٹ رکھو اعلق اعلق جگہ میں یہاں سے جاؤو یہاں سے جاؤو سب چیز آپ کو مارگ دیا جائے گا مارگ آپ کو بتایا جائے گا اندھے اڑتھ لے انگل اپڑی آگستہ لے وینڈو اندھے وڑی آگستہ لے وینڈو احتمال ایک پٹ رکھو اندھے اڑتھ لے اندھے اڑتھ لے اندھے چنведے اچھے اڑتھ لے آنگو ایک نہیں پہتھا انگل مول lleg Authentic انگلی کو ایسا جز ملکOSS انگل احت زند Quốc انگل احت زندố App انگل احت زند어를 انگل robbed اب سے نگل احت زندوق مجھے ہندی میں ہوگا گجراتی میں ہوگا مجھے ہندی میں ہوگا گجراتی باستے لے مجھے پتہ نہیں چل رہے کونسے راستہ میں جانا ہے کونسے پلین میں چڑھنا ہے چننے کا پلین جانا تھا گلتی سے جا کر میں باہمے پلین میں بائٹھے گئے کیونکہ چنن کو پتہ نہیں پا رہے وہ باشا نہیں سمجھ پا رہے ٹوکر کا کر کے گلت جگہ میں پہنچ گئے نیمگلوونو روز ہیڈ ز selfie پاہ چڑھنا ہے چننے کی پوک کر وینڈے فلائٹ لے ایری وذرکو بدل آگا نان بام بے پوک کر وینڈے ایری ایری اٹھکارند ویٹھے باہت میں وان سفی اتھار دے گا بائی کیا بوڈنگ پاس لے کرا یہ تو وہاں جائے او تھا پلے اٹھتہ نگل گیا بائی اب گلت جگہ میں کاؤں آنکہ گوم رہو باس گیا پائزہ بھی گیا آیسا کر کے لوگ ڈھوکر کائیں گی تو یہی چیز یہودی لوگوں کے بارم ان پاؤلس بتا رہا ہے بولتے وہ لوگ چن کو ڈونڈ رہا ہے لیکن جب چن اس کے سامنے آیا تھا لیکن وہ آتھمک باشا میں آیا تھا سبح سندے شو سم آچار ایک آتھمک کی جھان پھرمیشر کے جھان اس میں چپا ہوا ہے اب یہ دیکھو یہاں پر میں میں اندھی میں بول رہا ہوں سسٹر تمیل میں بول رہے ہیں جو بھی باشاں بول رہے ہیں اگر اب ہندی بھی آئے گا تمیل بھی آئے گا لیکن آتھمک تر نئی ہوگی میرا شروع سے لیکن آکری تک دو گھنڈا بھی میں باتاؤں گا پوچھی بھی آپ کو سمجھ میں نئی ہے باشا تھا مالے میں لیکن آتھمک نئی ہوگی یہ چیز آپ کو بالکل سمجھ میں نئی آئے گا اگر آپ کے باشا میں میں باتاؤں اگر ٹیکنیکل کا جان آپ کر نئی ہوگی وہ چیز آپ کو سمجھ میں نئی آئے گا کروز کے سندیش پرمیشر کی سبس سندیش سو سماچار آتمی جان ہے آتمی جان پالو آج پرمیشر پویتر آتما سے اپکا بھر کر آتمی جان اپکا دےنا چاہتے ہیں تاکی اس چின்ன کو பைچான் کر سائی جگ پرапاؤں سکتے ہیں سிலுவே பற்று உபதேசம் ஒரு آவிக்குரிய யானமாக இருக்கிறது அதை இன்றைக்கு தேவனுங்கள் ஒருவருக்கும் தரவிரும்புகிறார் நீங்கள் அந்த آவிக்குரிய வெலத்தினால் யானத்தினால் நிறப்பப்பட்டு இன்றைக்குரியான் அடையால்த்தை பெچ்சுக்குட்டி சரியான் வளிக்குளேன் प्रவேசி येक कोरंदी एक का 22 में 22 तेविस कम पड़ सकते है येक कोरंदी ओन्रु कोरंदी एर 21 23 23 23 वसनते पड़िकेला येक कोरंदी एक 22 येहुदी तो चिन चाते है और युनानी ग्यान की खोज में है परंदु हम तो उस क्रूस पर चड़ाई हुए मसी का प्रचार करते है जो येहुदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्कता है परंदु येही रास्ता येही जीवन के मार्ग ये स्वर्ग के मार्ग एक मात्र मार्ग हेकरके येहां पर जिन दिया गया है لیکن یہ لوگ آنکوں سے دیکھا نہیں برابر نہیں سمدہ برابر دیکھا نہیں جاکٹ چن کو لیتے ہوئے درشن پانے کے باغر guidance پانے کے باغر ٹھوکر کا کر اولو گیر پڑا ہے آج بھی ہمارا دیش کے اندر جانوان لوگ جان پانے کے لیے ایدار ادار لوگ گمتے رہ جاتے ہیں آج بھی اگر ایک سمینار رکھیں گے سکسس کائسے پائیں گے ایک دن کا فیز ہزار روپیہ سب لوگ آئے سورت میں کم سے کم پانچہ زار لوگ آ کے حال بر جائے گا ہزار روپیہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں گے سکسس پانے کے لیے لیکن ہم فری میں یہاں پر بتا رہے ہیں اس چیز کے لیے لوگ ٹھوکر کاتے ہیں اس کا کمتھی کو لوگ سمجھ نہیں پار ہے یہی پرمیشر کا جیان ہے اس میں لوگ ٹوکر کاتے ہیں لوگوں کے لیے باشا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پرمیشر کی باشا آتمک باشا ہے آپ کے اندر آتما میں پربو بات کرنا چاہتے ہیں پویتر آتما آپ کے اندر اس چیز کو آپ کو سمجھائے گا دیماغ سے چیز سمجھ میں نہیں آئے گا کیوں کی سبح سندے ش پرمیشر کا جیان ہے پرمیشر کا چن ہے یہ پرمیشر کی آتمک باشا میں یہ چیز سمجھ میں آئے گا پرمیشر کا سامت ہے پرمیشر کا جیان ہے یہ شمسی ہے سبح سندے ش ہے پرمیشر کا سامرت ہے پرمیشر کا جیان ہے بلائے وہوں کے لیے ہے وشفاس کرنے والوں کے لیے باقی لوگوں کے لیے مورکتہ لگ رہا ہے باقی لوگوں کے لیے ٹوکر کا کارن لگ رہا ہے اس کا پہلا کورند دو کا گیارہ بارہ میں ہم دیکھ سکتے ہیں مانشے کے آتما کے بغر مانشے کے باتوں کو ہم نہیں سمجھ پائے گا میں نے کہا ٹیکنیکل آدمی ٹیکنیکل باتوں کو سمجھ پائے گا میڈیکل آدمی ہے میڈیکل باتوں کو سمجھ پائے گا مانشے کے باشا میں مانشے لوگ سمجھ پائے گا لیکن پرمیشر کی باتوں کو سمجھ نہ ہے تو پرمیشر کی آتما کے دوارا ہم سمجھ پائے گا اس لئے پرمیشر اپنا آتما سے اپنا آتما کو انڈلتا ہے جب ہم وشباس کرتے اس آتما ہم کو چھولیتا ہے اس آتما کی ابھیشے کے دوارا اس باتوں کو ہم سمجھ پائے گا وہ یہ کورندی دو گیارہ بارہ میں لکھا ہوا ہے گیارہ بارہ پڑیے مانوشیوں میں سے کون کسی مانوشی کی باتیں جانتا ہے جانتا ہے کہون مانوشی کی آتما جو اس میں ہے اس میں ہے ویسے ہی پرمیشر کی باتیں بھی کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا اگلے بارہ بچن پرنتو ہم نے سنسار کی آتما نہیں پرنتو وہ آتما جو پرمیشر کی اور سے ہے پرمیشر کی اور سے ہے کہ ہم ان باتوں کو جانے جو پرمیشر نے ہمیں دی ہے جو پرمیشر نے دی ہے آتما گاشیسوں کو سمجھنے کے لیے پانے کے لیے پرمیشر ہمارا اندر اپنا آتما کو انڈیل دیتا ہے اس لئے بلائے گئے چونے وی ہم لوگوں کے اندر اس سبح سندےش کو ہم سمجھ پا رہے ہیں اس کے دورہ معاشز کو پا سکتے ہیں جو بھی نائے لوگ آئے ہیں آپ کے اندر بھی پرمیشر اپنا پویتر آتما کو دینا چاہتے ہیں اس پاویتر آتما کے دوارہ اس پاویتر وچنوں کو پرمیشر کے مارم کو اب آرام سے سمجھ پائیں گے یہ آپ کے جیوان سے جڑا ہوا ہے سندےش ہے ایسا نہیں دوسرا کوئی چیز ہے وہ آتما نے کہ ایسا نہیں آپ کے لئے ایک آتما کیا وہ سندےش کے ساتھ آپ کا جیوان پورا پورا جڑا ہوا ہے اس میں پرمیشر کے دارمکتہ ہے اس میں پرمیشر کا جھان ہے اور اس کے اندر پرمیشر کا جیوان ہے دوسرا تیمتیو پہلا آدھیا آئے اس میں بارا وچن میں اس سرس ایم پڑتے ہیں دوسرا تیمتیو پہلا آدھیا آئے بارا وچن ساری بارا ٹھیک ہے ساری ناؤ دس پڑیے ناؤ اور دس جس نے ہمارا ادھار کیا اور پویتر بلاہت سے بلایا اور یہ ہمارے کاموں کے انسار نہیں پر اس کے ادھے شاور اس انگرہ کے انسار ہے جو مسیح ایشو میں سناتن سے ہم پر ہوا ہے پر اب ہمارے پر اب ہمارے ادھار کرتا مسیح ایشو کے ادھار کرتا مسیح ایشو کے پرگٹ ہونے کے دوارا پرکاشت ہوا جس نے مرتیو کا ناش کیا اور جیون اور امرتہ کو سو سمچار کے دوارا پرکاش مان کر دیا جیون اور امرتہ کو سو سمچار کے دوارا پرکاش مان کیا دیکھیں سو سمچار اتنا مہت پورن ہے جس کے دوارا پرمیشر نے جب جس دن انسان بڑے ہو جاتے ہیں اس شریر سے اس کا آتما چلا جاتا ہے وہ شریر اکمرتی ہوتا ہے اور اس کے شریر سے آتما لیکن جب پرمیشر نے آدام سے کہا تھا تم جس دن کہو گے تم مر جاؤ گے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں آدام تو ترند نہیں مرا ہے آدام وہ پل کے کانے کے بعد بھی بہت سال رہ چکا تھا آدام اندہ پڑتی ساپیٹے پرکو کوڑا انے کا ناٹ کلا آدام جیویت تھا کتنا ورش رہا تھا مالم ہے چول لوگے کتنا ورش نہاند پڑتی میں کتنا کتنا ورش رہ چکاalt کتنا ورش رہ پرکو آتما اندرس پرمیشن سے آدام وہ گیا ہے سب آدامات آدام دیکھیں یہی اصلی مروتی ہوتا ہے اس کو پر وچن بائیویل میں دوسری مروتی کہا جاتا ہے تو یہ مروتی کترناک ہے جو پہلے مروتی جو شریرک مروتی میں نے بات کیا وہ تو سب انسان کے لئے اپلا بات ہے سب انسان کے لئے اپنے اپنے باری میں اپنے اپنے سمیے پر وہ شریرک مروتی ہوتے رہتا ہے لیکن اندر آتما میں پرمیشت سے اعلق ہوتے ہوئے وہ مروتی ہے یہ دم کترناک ہے وہ ہی نرک کہا جاتا ہے سناتن کے لئے انسان پرمیشت سے اعلق کیا جاتا ہے لیکن سو سماچار کی اچھے سندیش کیا ہے اس مروتی کو اس نے ناش کر دیا ہے اور جیوان امرتہ کو سو سماچار کی دوارا پرکشمان کر دیا ہے ایک وشواسی مرنے کے بعد قتم نہیں ہوتا ہے اس کے آتما نرک نہیں جاتا ہے وہ پرمیشت کے پاس چلا جاتا ہے سناتن کے لئے اس کے ساتھ رہ جاتا ہے یہ کس کے کسے ہمارا جیوان میں اپلافت ہو گیا ہے ایشو پرگڑ ہوا ہے اس نے مروتی کو پر جھائی پایا ہے امار لئے مروتی کو سواد چھکا ہے بات میں واپس جندہ ہوا ہے اس لئے ہم کو بھی پنر تانکے آشا دیا ہے یہ مروا یہ شریر بھی امرتہ ہو کر کے ایک دن جندہ ہونا ہے یہ سارے آشا سو سماچار کے دوارا ہمارا پاس آیا ہے پرمیشت کا جیوان ہمارا اندر آیا ہے پرمیشت کے ساتھ میل ملاب ہو گیا ہے ہمارا پہلے مروتی آدام نے پایا اس کے دوارا پرمیشت سے الگ ہو گیا تھا لیکن ایشو مرنے کے کارن کیا ہو گیا ہے اس کے شریر کے دوارے ایک نیا جیویت مارگا مارے لے کل گیا ہے پرمیشت کے ساتھ میل ملاب ہو گیا ہے اس جیوان کے سوٹا سے جھوڑتے ہوئے اس جیوان کے لیے باغیدار ہم بن جاتے ہیں جیوان کے لیے باغیدار ہم بن جاتے ہیں اس جیوان کے لیے باغیدار ہم بن جاتے ہیں اس جیوان کے سوٹا ہمارا اندر بہنے لگتا ہے جیوان کے لیے باغیدار ہم بن جاتے ہیں جیوان کے لیے باغیدار ہم بن جاتے ہیں ایک سب ضروری ہے لیکن کوئی встретیم ایسا جھان پائیفے اس کے دوارا اندر جیوان نہیں آتا ہے اس میں جھان ہے لیکن جیوان نہیں ہے لیکن یہ پرمیشت کا جھان ہے اس میں پرمیشر کی دارمکتہ ہے اس میں پرمیشر کا سامرت ہے اس میں پرمیشر کا جیوان ہے اس جیوان کے سوتا سے آج آپ کو جھوڑ جانا ہے اس جیوان کے سوتا سے ترپت ہونا ہے اس جیوان کے سوتا سے ترپت ہو جائیں گے دنیا کے مائلہ پانی کے پاس جاؤ گے نہیں ہے اس میں سے بیماری لگتا ہے اس میں شریر بگڑ جاتا ہے من بگڑ جاتا جیوان بھی بگڑ جاتا ہے من بھی کراب ہو جاتا ہے درشتی کون آپ کے چال چلین بات چیز سب کرپٹ ہو جاتا ہے شانتی بگڑ جاتا ہے شانگائی چلا جاتا ہے لیکن آج ایشو مسی آپ کے لئے مارک کھولا ہے سو سماشر کے دوارا پرمیشر کا جیوان آپ کے اندر پرگٹ کریں گے سویشے شتی نمولماغ آوروڑے جیوانی اونگلک ویڑی پڑت وار پرمیشر کا جیان ہے دیو جانمیں ارکھ رہی دیو پرمیشر کا سامت ہے دیو بیلان ارکھ رہی دیو پرمیشر کی دارمکتہ ہے دیو نیوی ادلے ارکھ رہی دیو اور دوسرا تیمتی دوسرا دیای میں رنڈ تیموتی رنڈا مدیگارت لے وہاں لکھ رہے ہیں سو سماچار کے لئے میں باندھا ہوں قیدی کے سمان سات اور آٹھ جو کا نو اور دس پڑیے جس کے لئے میں کوکرمی کے سمان دکھ اٹھاتا ہوں یہاں تک کی قید بھی ہوں پرمیشر کا وچن قید نہیں قید نہیں آگے اس کارن میں چنے ہوئے لوگوں کے لئے سب کچھ سہتا ہوں سب کچھ سہتا ہوں کہ وہ بھی اس ادھار کو جو مسیح ایشو میں ہے انانت مہیمہ کے ساتھ پائے انانت مہیمہ کے ساتھ پانا ہے رچے پہ پچھو کلو وینڈم نتی مہیمیوں پچھو کلو وینڈم اس کا پورا پورا آپ کا پانا ہے ساریر ایک چنگائی کو پانا ہے سرابو سے چھٹکارا پانا ہے سابت تلرند ویڑ دلے پانا ہے گریبائی سے چھٹکارا پانا ہے جندگی کار پرابلوم سے سمسیہ سے چھٹکارا پانا ہے پورا آپ آننت مہیمہ کے ساتھ اس ساندش کب کو سوی کار کرنا ہے جب ادھار پاتے ہیں مہیمہ کو پر مہیمہ پراکت کرتے جائیں گے نام رچے پہ اڑیوں بڑھدو نام مہیمہ ان میں مہیمہ پچھو کنڈے ایرکرو یہ ایک دن ہمارے لئے سمجھ آئے گا مہیمہ کے ساتھ پربو کے سمجھ میں ہم جائیں گے پرگوار نال ورم نام مہیمہ مہیمہ اکڑے نام پر دیوانوڑ پر ویسی پو بولتے اسو سماچر کے ساندش کو کوئی باند نہیں سکتا ہے اگر باندھا جاتا تو آبی اتنا دوہزار ورش تک اتنا دور تک وہ ساندش نہیں پہنشتا کبھی نہ کبھی کتھم ہو جاتا کتنے بائبلوں کو لوگوں نے کمیونیس دیش واسطی نے جلایا تھا کتنے دوسری درم کے دیشوں میں بھی جلایا جاتے لوگوں کو تکڑ دیا جاتا ہے پھر بھی سو سماچر کے ساندش امیشہ اٹھل رہتا ہے پھلتے رہتا ہے آج تک لوگوں کے جیوان میں بدل آوٹ کو لاتا ہے ہمارا دیش میں بھی باندھنے کے لئے کبھی لوگ کوشش کر رہے اس کو باندھنے کا چکر میں ہم لوگ کو باندھنے کے لئے وہ لوگ کوشش کر رہے لیکن وہ لوگ باندھ نہیں پائیں گے جتنا باندھنے کوشش کریں اتنا پھلتا چلا جائے گا اور پھلنا بھی چایے کیونکہ جیوان کا ساندش ہے شما کی ساندش ہے شنگائی کا ساندش ہے شنگائی کا ساندش ہے شانتھی کو لانے والا ساندش ہے سماظ آنطتے کو لانے والا ہے انبین سیدھی اس کے اندر پرمیشر کا پرمی ہے یہاں نا تین سولہ ملی کریں پرمیشر جگت پر اتنا زیادہ پریم کیا آپنا یہ کلاوتہ بیٹھا دیا تاکی جو کوئی بس پریشواز کریں ناش نا ہو آنط جیوان کا پائیں یہاں مونر پدنار لے نام پارکروم دیوان اولگتے لے ایفڑوائی انبو گورندار اوارے وشواز کریں اوارو باروں کٹ پوگام لتی جیوانے اڑیم بڑی کی تمڑے اورے پیرانو کمارنے اوار نمک تندار یہی سو سماچار ہے یہی سندےش ہے یہ پریم کا سندےش ہے یہ انبین سیدھی یہ نام کٹ وینڈ ما جو اچھے دوا ہے اس کو چھپا کے رکنا ہے کیا لوگ اس کے بارے میں غلط باتوں کو بتا سکتے ہیں جاننگل دے پچک یننا دان ثورہ کا سوال لے لیکن پرمیشر کے آشیس اسی مے چھپا ہوا ہے آب اس کو آکے انبو کرنا چاہیے پرمیشر کے دارمکتہ کو پانا چاہیے پرمیشر کے سامرت்ک کو پانا چاہیے پرمیشر کے جیان کو پانا چاہیے پرمیشر کے جیوان کے باغی دار ہونا چاہیے آئی ام سب کڑے ہو جائیں گے سو سماچار ایک سبح سندیش ایک ماتر سندیش لوگوں کو چھوڑانے والا ہے باقی کوئی سندیش نہیں ہے دوسرا کوئی سندیش نہیں ہے لوگوں کو آننت جیوان دے سکتا ہے دوسرا کوئی سندیش پرمیشر کے ساتھ آپ کو ملاکت نہی کرا سکتا ہے یہ ایک ماتر سندیش آپ کو پرمیشر کے ساتھ جوڑ دے گا پرمیشر کا جیوان کے باغی دار بنائے گا اس کو پرچار کرنے کے لئے ام لوگ اپنا جیوان کو سمرپن کرنا چاہیے جیسے پاؤلس بولتا ہے سو سماچار کو پرچار کرنا میرا فرج ہے یونانی کے لئے یہودی کے لئے سارے انجاتی لوگوں کے لئے میں کرزدار ہوں کرنے باغر میں رہنی سکتا ہوں سبی کے لئے میں کرزدار ہوں اس کو کرنے باغر میں رہنی سکتا کیونکہ پرمیشر کا سامرتیس میں ہے یہ نندرال دے و بیلند سویشے چترکلے ارکر دی سب لوگ پراتنا کرو پرابو آپ کے دارمکتہ سے مجھے بردے پرابو آپ کے جان سے مجھے بردے پرابو عویتر آتما سے بردے پرابو سو سماچار کی سامرت چنگائی کا سامرت شما کی سامرت چھٹکار کا سامرت یہاں پر پرگڑ ہو جائیں سویشے چترکلے سویشے چترکلے سارے جنجیر ٹھوٹے جائیں پاپ کی بندن کھول جائیں سایتان کی بندن ٹھوٹے جائیں سارے جنجیر کتم ہو جائیں اندر ایک تاکر ٹھوٹے جائیں سو ساماچر کے دوارا پرمیشر کے جوتی پرکشمان ہو جائیں پرمیشر کے جعان کو لوگ پائے آویتر آتما کا ابھیشے کو پائے ایک ایک جیون میں پرمیشر اپکاری کر اس اندیش بتانے کے لئے آپ نے ہمیں جمعیداری دیا ہے پرمیشر آپ نے کہا تم جا کے بتاؤ گے میں چن چماتکار کے دوارا تیرے وچنوں کو میں ستابیت کروں گا کر کے آپ نے کہا ہے آج آپ کا وچن کو اب درد کر چن چماتکار کے دوارا لوگوں کے جیون میں ناوکری جو ملنہ ملنہ دیجے چنگائی ملنہ ملنہ دیجے چھوٹکار ملنہ ملنہ دیجے جیون میں آشیس ملنہ ملنہ دیجے یہش مصی که نام سے آجی سوش سندش کے پرچار کے دوارا ایک ایک آشیس کی سوتہ کو لوگ انுباو کرے آند اور شانثی کے ساتھ گر لاؤٹے عمیشہ آپ کے وچن آپ کا یہ سندش உن کے اندر بانے رہے ہیں உن کے اندر فلکو لے کر آئے ملگل چیوڑوں سمادہان تھیوڑوں تنگڑے ویڑுகளுக்கு திரும்பு வார்களாக உன்முடை سوشேசும் உன்முடை வார்தியும் இவர் உடை வாழ்கிலை இன்றிருந்றிக்கும் நலைத் திருந்து நல்ல آپ کے ہاتھوں میں ہمارے کم سمرپن کرتے ہیں عشو مسیح کے نام سے مانگتا ہوں سوارگے پیتہ آمین ہمارا پیتہ پرمیشر کا پریم پوتر عشو مسیح کا نوگ رہ پویتر آتمہ کے سامت ہم سب کے ساتھ امیشہ بنا رہے ہیں آمین آمین